کیسے ہم دنیا بھر کی جو پٹنوں کی پرابلم ہے پیرو کی پرابلم ہے ایڈی کی پرابلم ہے یا پنجے کی جو پرابلم ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے والے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو کی مادیم سے کرنال پرس کے مادیم سے بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے صرف ایک یہ معمولی سی جرسی آپ دیکھ رہے ہیں جو مشکل سے مشکل دس سے بیس روپے کے باہر سے آپ کو بزار میں سے مل جائے گی اور آپ اسے کیسے اپنی تمام وہ جو بیماریاں ہیں جو گھٹنے کی بیماریاں ہیں جو آپ کے پیروں سے جھوڑی سنبندر بیماریاں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بار بار گھٹنے میں کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے گھٹنے میں درد ہے گھٹنے میں سوجن ہو جاتی ہے انگلیاں بار بار درد کرتی ہیں آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں بار بار بولتے ہیں ہمارے گھٹنے کا علاج کروا دے ہمارے گھٹنے کے لئے کہیں دکھوا دے دکٹر سے یا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں سر دنیا بھر میں ہم گھوم لیے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے ہوگا کیا مگر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے آج آپ وہ طریقہ دیکھیں گے دیکھیں رشیق باندھنے والا طریقہ تو کرنال پرس سے بہت سارا آپ کو مل جائے گا مگر یہ والا جو طریقہ ہے نا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہونے والا ہے تو آپ کو کرنا کیا آپ کو لاشٹ تک ویڈیو پر بنے رہنا ہے اور اس کو پورا دیکھنا ہے پورا سمجھنا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے اب دیکھئے اس کو پوری طریقے سے ہم گھما دیں گے گول اور اچھے سے لگا لیں گے آج سب سے پہلا طریقہ میں آپ بات بتا دوں یہ جو رسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول آئی ہے گول آئی ہے آج نارملی جو آپ دیکھیں گے نا وہ رسی لیتے ہیں لمبی والی آپ دیکھیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گول رسی ہے بلکل گول یہ رسی لینی ہوتی ہے وہ رسی نہیں لینی جو بلکل نارے والی ہوتی ہے وہ رسی کسی کام کی نہیں ہے بھئی بے کو بنانا بند کرو جو بڑیا رسی ہے جو اچھی رسی ہے وہی لے کر کے آؤ اور اس سے کرو اگر فرق نہ پڑے تب آپ بولنا اچھا رسی کو لپیٹ دیا رسی کو لپیٹ دینا کیسے دیکھو ایک باری پہلے بتا دی تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا رسی کو میں نے ایسے لپیٹا ہے ایسے 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 اور اس کے بعد پھر سے واپس لے کے گئے اس کو مطلب کرس کرس مطلب جگ جگ آپ کیا سکتے اس کو جگ جگ کر کے میں نے دو باری میں آگے پیچھے کر کے اس کو نکال دیا اب رسی کو پھر سے ہم کیا کریں گے ایڈی سے اوپر لاتے ہوئے بلکل آرام سے دیکھو ایڈی کا درد ہے یوں ختم ہوگا گھٹنے کے کاف میں بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس میں کہتے ہیں ہمارے ہاں سے بڑی گرمی نکل رہے بھبکہ نکل رہے جلن ہوتی یہاں بتا دو کچھ ارے کچھ نہیں کرنا گھر بیٹھے رہو اپنے کانال پلس دیکھتے رہو مجھے کرتے رہو اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہو اور رسی لیا ہو ایک رسی لیا کر کے اس کو باندھے رہو جب باندھ ہوگے نا آپ کو گیا رہے یار کیا بات ہے کانال پس میں کوئی ویڈیو دیکھی تھی اور مجھا آگیا تو یہ ہم طریقہ جو آپ کو بتا رہے نا اچھا ایک بات اور ابھی بہت سارے لوگ کمنٹ کرنے والے ہوں گے سر اس کا گیپ تو بتا دو کتنا گیپ ہوگا گیپ زیادہ نہیں ہوتا دیکھو ایک انچ جتنے میں بھی آپ نہ بلو ایک انچ سے زیادہ آپ کو گیپ کہیں نہیں ملے گا ایک انچ سے زیادہ گیپ نہیں رکھنا ہے یہ دہاں رکھنا ہے اس کو اچھے سے باندھے گے اچھا لوجک کیا ہے کئی لوگ بولتے ہیں بھئی لوجک تو بتا دو بس رسی باندھی پتا ہے نہیں کہ ہو کیا رہا ہے آپ کو خود کوئی نہیں پتا ہوگا کیسے نہیں پتا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر جب ہم رسی باندھے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ سارا جو بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ روک جاتا ہے ابھی کیا ہوگا یہ سارا بلڈ سرکولیشن یہاں پر ہم نے روک دیا ہے جان بوچ کے اس رسی کی مدد سے کہ یہ روک جائے اب میں جیسی ہی اس رسی کو کھولوں گا نا تو یہ سارا کا سارا جو بلیڈ فلو ہے ایڈومیٹک اس طرف چلے گا بلکل خیچے گا ایک جب اپنے آپ کو جو بلیڈ ہے وہ پیروں کی طرف اپنے آپ خیچے گا اس کو تو اس سے کیا ہے جتنے بھی نیوٹیشن ہے کیلجم ہے فاسفورس ہے مینیشم ہے جو ہمارے گھٹنے کے لیے ضروری ہے جو گریز بناتے ہیں بوڑی اس کے گھٹنوں کے جوائنٹ کے اندر وہ فٹا فٹ ادھر آ جائیں گے اب آپ نے اس کو لپیٹ دیا اچھا میں نے اتنے لپیٹ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ کم لپیٹ ہے آپ زیادہ بھی لپیٹ سکتے ہیں یہاں تک لپیٹ سکتے ہیں مگر لاسٹ پوئنٹ یہ ہے جوائنٹ پہ مت لپیٹنا میں نے بہت ساری ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں میں نے بار بار بولا ہے جوائنٹ پہ لپیٹو کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والے بھئی یا درد اور ہو جائے گا اس لئے بار میں بولنا مت بتائی نہیں ہے بات جوائنٹ پہ کبھی مت جوائنٹ سے نیچے نیچے یہی اس کی سب سے مین ٹیکنیک ہے جوائنٹ سے نیچے رہے گا اتنا بڑی رہے گا اچھا سوجن ہو گئی ہے سوجن کے اندر آپ باندھنا کتنی دیر ہے اس کو رکھنا کتنی دیر ہے یہ بھی تو سمجھ لو اس کو دیکھو مشکل سے مشکل تین منٹ رکھنا ہے آپ کو تین منٹ رکھنے کے بعد میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو باندھ دیا باندھنے کے پاس ہاتھوں کو یہاں رکھ لیجئے گھٹنے کے نیچے اور پھر جو بھی پیشنٹ ہے اس کے گھٹنے کو اس طریقے سے چلائیے ایسے آرام آرام سے کتنی باری چلانا ہے کم سے کم کم سے کم 20 سے 25 باری کم سے کم چلانا ہے ایسے ایک چیز اور بتا دوں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس میں پیشنٹ نہیں یہ ہماری ڈمی ہے یہ ہمارے یہاں پر ہیں یہ ہماری ڈمی ہے ہم ان کے اوپر آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں یہ ہمارے پیشنٹ نہیں ہے تو جو پیشنٹ آپ کے پاس میں جو مہلائیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہاں سا درد ہو رہا ہے خاص طور پر ہم دیکھتے کہ مہلائے کے اندر بہت زیادہ ایسی پرابلم آ رہی ہے جو ہمارے بڑے بزرگے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگے آپریشن کروانا پڑے گا میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں کہ یہ چیزے آپ کو آپریشن سے روکے گی کچھ چیزے پینے کی چیزے بھی آپ کو بتائیں گے مگر وہ آگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کھانے پینے کی چیزے اگر آپ اس کو بھی رکھتے ہیں اور اس کو بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے جو گمبھیر بیماری ہیں جو گھٹنے میں آنے والی آواز ہے جو سوجن ہے جو درد ہے وہ سارا سارا آپ کا ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو آشا کرتا ہوں آپ کو میری پاس سمجھ میں آگے ہوگی میرا نام ہے نیرج میں ایک نیرو سرپسٹو نئی دلی میں آج کے لئے تنا ہی نمشکار